اعوذ باللہ الزمین العلی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہزی حدانا لحاظا وما کنا لنہتدیا اللہلہ ان حدانا اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والغجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین عبالقاسم محمد وعلا اہل بیتی تیبین التاہرین المعصومین المظلومین المنتقبین المنتجبین الَّذِينَ اَذْحَبَ اللَّهُ وَمِنْ هُمْ عن مُرْ حِكْسَ وَتَّحْبَ وَتَّحْهَرَ هُمْ تَطْحِيرًا وَلَعْنِقُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَزَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ عَجْمَئِينَ من الآن إلى جوم الدین اللهم عذبهم عذاباً يستغیثوا منهو اہل النار آمین رب العالمين اما بعدو فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَتِئُ اللَّهَ وَعَتِئُ الرَّسُولَ وَلَا تُبْتِلُوا عَمَا لَكُمْ صَلَوَاتِ حضرات اطاعت موضوع پر گفتگو کا سسلہ جاری و ساری ہے سورہ محمد کی تیتیسمی آیت سرنامہ سخن ہے جس میں خالبی کائنات نیمان لانے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ آواز دے رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے آمال کو باطل نظر عزیزوں کل کی مجلس میں میں نے آپ کے خدمت میں یہ عرص کیا تھا کہ یہاں آمال سے مراد آمال قبیحہ یا آمال بد نہیں ہے بلکہ یہاں آمال سے مراد آمال صالحہ یہاں آمال سے مراد آمال خیر اس لیے کہ تحفظ آمال بد کا نہیں کرنا ہے بلکہ حفاظت آمال خیر کی کرنا ہے بہت ضروری ہے کہ جو آمال عبادت کے طور پر ہم انجام دیتے ہیں ہم ان کے تحفظ کا انتظام کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تے آمال ہم نے انجام دیا ہیں کسی ایک منزل پر ہم اللہ یا رسول کی اطاعت سے اس طرح باہر ہو جائیں کہ ہمارے وہ سارے آمال رد ہو جائیں کل میں نے آپ کے خدمت میں ابلیس کی مثال پیش کی تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ ابلیس نے زندگی بھر سجدے کیے عبادتیں کی نمازِ پرہین آمالِ خیر انجام دیئے اور اللہ نے ابلیس کو اس کی زندگی ہی میں ان آمال کا صلح اس طرح عطا کیا کہ اسے صفح ملائکہ میں شامل کر لیا لیکن ابلیس نے آدم کو سجدے سے انکار کر کے اللہ کی اطاعت سے انکار کیا لہذا اس کے تمام آمال رد ہو گئے اور اللہ نے توقع لعنت اس کے گلے میں ڈال دیا اور قیامت تک کے لیے وہ لہین بھی ہو گیا اور رجیم بھی ہو گیا کس کا شیر ہے شاعر کون ہے ہمیں نہیں معلوم لیکن ہم نے بچپنے سے یہ شیر سنا ہے کہ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں یہ ساری زندگی سجدے میں سر مارا تو کیا مارا ایک سلاوہ تارہر محمد ساری زندگی کے سجدے تمام ہو گئے ایک جناب آدم کو سجدے تازیمی نہ کرنے کی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ منزل عبادت پہ آنا چاہتے ہیں تو صرف ظاہری حرکات اور سکانات پر اکتفاہ نہ کریں بلکہ اطاعت کی منزل میں ثابت خدم رہیں جب اللہ نے فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا دیکھیں میری بات سمجھئے جو میں عرض کرنا ہوں جب اللہ نے فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس وقت فرشتے خالی نہیں بیٹھے کوئی رکو میں تھا کوئی سجدے میں تھا کوئی قیام میں تھا سجدے والا سجدہ چھوڑ کے رکو نہیں کرتا رکو والا رکو چھوڑ کے سجدہ نہیں کرتا قیام والا قیام چھوڑ کے قعوت نہیں کرتا اللہ نے ان تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو کچھ سمجھ میں آیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدے والوں نے وہ سجدہ چھوڑ کے آدم کو سجدہ کیا رکو والے فرشتوں نے وہ رکو چھوڑ کے آدم کو سجدہ کیا قیام والے فرشتوں نے وہ قیام چھوڑ کے آدم کو سجدہ کیا یہ سمجھانا مقصود تھا کہ دیکھو سجدے اللہ کی عبادت نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کی اطاعت اللہ کی عبادت ہے سلوات پر حبر محمد وآلہ تم جس اللہ کو سجدہ کر رہے ہو وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو اب تم اکڑ نہ جاؤ اب تم میں غرور پیدا نہ ہو اب تم میں تکبر پیدا نہ ہو اب تم انکار نہ کرو اب تم کوئی تاویل پیش نہ کرو بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اب آدم کے سامنے سر جھکا دو اب یہ سجدہ تعظیمی ان تمام سجدہائے تابیدی کی زمانت بن جائے گا میں کارز کر گئے آپ کے خدمت میں لہذا اب تم آدم کے آگے سر جھکا دو دیکھیں عزیزوں اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت انسان کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے میری بات سمجھئے اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت کرنا عقل کی دلیل ہے اور اطاعت نہ کرنا جہل کی دلیل ہے ایک صلاوات پڑے برکو حمد و آل و حمد بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے دیکھیں آپ کوئی توضیح المسائل اٹھا کے دیکھ لیں دینیات کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا کہاں نماز کو واجب قرار دیا سب سے پہلے لکھا ہوتا ہے کہ ہر بالغ اور عاقل پر نماز واجب ہے کس پر واجب ہے ہر بالغ پر اور عاقل پر نماز واجب ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عقل ہے تو نماز واجب ہے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ یہی ہے نا کہ ہر بالغ اور عاقل پر نماز واجب ہے ہر بالغ اور عاقل پر روضہ رکھنا واجب ہے تو یہ جتنے احکامات ہیں یہ ان کے لیے ہیں کہ جو عقل ہیں جو عقل رکھنے والے ہیں اگر کسی کے پاس عقل ہی نہ ہو تو وہ مکلف ہی نہیں ہوتا بہت توجہ آپ ادرات کے چاہتا ہوں عقل ہونا ضروری ہے تو یہ عقل جو ہے یہ اطاعت کے لیے ضروری ہے یا یوں سمجھیں کہ اللہ کی اطاعت کرنا عقل مند ہونے کی دلیل ہے عقل مند ہونے کی دلیل ہے بہت سمجھدار منجمع ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں عزیزوں کہ عقل کسے کہتے ہیں اور حقیقت میں عقل کا مطلب کیا ہے عقل کا مقصد کیا ہے بہت توجہ آپ ادرات کی اعتقل ذرا ذرا سی باتوں میں لوگ کہتے ہیں کہ فلا صاحب بڑے عقل مند ہیں بڑے عقل مند ہیں کیوں عقل مند ہیں کہ اس لیے کیسے یا وائسے اتنی جائدات جمع کر لی بڑے عقل مند کیا سننا ہے سیاسی لوگوں میں رسوخ پیدا کر لیا بڑے عقل مند ہیں کچھ غور کر رہے ہیں محلے میں سب انتے ڈھرتے ہیں بڑے عقل مند ہیں ایک سلابات پڑھے بار محمد و حالی محمد اور توجہ آپ ادرات کی یعنی عقل کی ڈیفنیشن ہی لوگوں نے عجیب و غریب دنیا کے سامنے پیش کر دی ہے لیکن حقیقت میں عقل جو ہے اس کو سمجھنا ہے تو اطاعت معصوم کے یا اطاعت الہی کے آئینے میں سمجھئے تو سمجھنا آئے گا کہ عقل کیا ہے عزیزوں صحیح بخاری ہو یا صحیح مسلم ہو جتنی کتابوں سے ہمارے اغیار حدیثیں لیتے ہیں ان کتابوں کا آغاز ہوتا ہے باب الایمان سے آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے ہمارے یہاں حدیثوں کو لینے کے لیے چار کتابیں ہیں جن میں سب سے پہلی کتاب ہے اصول کافی اصول کافی کا آغاز کتاب الایمان سے نہیں ہوتا کتاب الاقل سے ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ کتاب الاقل سے ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دین اقل والا دین ہے آپ بات سمجھ رہے ہیں ہمارا دین اقل والا دین ہے اب دے دو حدیثیں معصومین کی اقل کے سسلے میں آپ کی خدمت میں ارز کروں تاکہ آپ موضوع سے قریب ہو سکے اور اس کے بعد کچھ ارز کرنے کی کوشش کروں ہمارے امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے اقل کو پیدا کیا اللہ نے سب سے پہلے اقل کو پیدا کیا امام ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب اقل کو پیدا کیا تو اقل کی زد جہل اپنے آپ وجود میں آگیا کچھ سن رہے ہیں آپ کے نہیں سن رہے ہیں اللہ نے اقل کو خلق کیا اور جہل اپنے آپ وجود میں آگیا اللہ نے اقل سے کہا کہ آگے 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 اللہ نے اقل سے کہا کہ دہنی جانب ہٹ تو وہ دہنی جانب چلی گئی اللہ نے اقل سے کہا کہ درہ بائیں جانب چلا جا تو وہ بائیں جانب چلی گئی یعنی اللہ نے جو حکم دیا عقل نے اس کے اوپر عمل کیا اللہ کی اطاعت کی اللہ نے جہل سے کہا کہ آگے آجا تو جہل آگے آنے کے بجائے پیچھے چلا گیا جہل آگے آنے کے بجائے پیچھے چلا گیا اب سمجھ میں آیا کہ عقل کی شان یہ ہے کہ اگر اللہ بلائے تو آج آئے سن رہا ہے اور جہل کا مزاج یہ ہے کہ اگر اللہ آگے بلائے تو یہ پیچھے ہٹتا ہے اگر اللہ آگے بلائے تو یہ پیچھے ہٹتا ہے اب ہمیں نہیں معلوم اللہ نے خود کہا قرآن مجید میں کہ وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رمی نہیں پھیکے آپ نے سنگریزے مگر یہ کہ اللہ نے پھیکے اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کا عمل اللہ کا عمل ہوتا ہے رسول کا عمل اللہ کا عمل ہوتا ہے تو اگر اللہ کسی کو بلائے اور وہ آج آئے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ عقل ہے اور اگر اللہ کسی کو بلائے اور وہ نہ آئے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جہل ہے وہ جہل ہے اب اللہ تو بلاتا ہوا دکھائی نہیں دیتا لیکن نبی کا عمل اللہ کا عمل ہے اللہ کا عمل نبی کا عمل ہے لہذا اگر محمد بلائیں تو محمد نہیں بلا رہے ہیں بلکہ اللہ بلا رہا ہے سن رہے ہیں محمد بلائیں تو یہ نہیں بلا رہے ہیں بلکہ اللہ بلا رہا ہے تو اب اگر کوئی محمد کی اطاعت کر رہا ہے تو اسی کا نام عقل ہے اب ذرا دیکھئے کہ اگر جنگ احد میں ایک سلوات اور پڑھا ہے بل محمد و آل محمد اب آپ دیکھئے کہ اگر محمد بلا رہے ہیں اور کوئی فرار کر رہا ہے تو پہچان لیجئے کہ اسی کا نام جہل ہے اسی کا نام جہل ہے اسی کو جہل کہتے ہیں بارالمباد کو آگے بڑھاؤ اسی حصول کافی میں ایک حکایت اور بیان کی گئی معصوم فرماتے ہیں کہ جب جناب آدم دنیا میں آئے دیکھیں یہ ساری باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ جب جناب آدم دنیا میں آئے تو اللہ نے جبرائیل کو آدم کے پاس بھیجا اور جبرائیل تین چیزیں لے کے جناب آدم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ نے یہ تین چیزیں آپ کے پاس بھیجی ہیں آپ کو اختیار ہے ان میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کر لیں اور دو چیزیں ہمیں واپس کر دیں جنہیں ہم لے کے چلے جائیں کہ کیا تین چیزیں ہیں کہ ایک تو دین ہے دوسرے حیاء ہے تیسرے عقل ہے ایک دین ہے ایک حیاء ہے ایک عقل ہے اس میں کوئی ایک چیز آپ اختیار کر لیں اور باقی دو چیزیں ہم واپس لے کے چلے جائیں جناب آدم نے یہ نہیں کہا کہ دین چھوڑ دو حیاء اور عقل کو لے کے واپس چلے جاؤ کیا سمجھے ہیں صدا کے لئے توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی یہ نہیں کہا کہ حیاء کو چھوڑ دو دین اور عقل کو لے کے واپس چلے جاؤ بلکہ آدم نے کہا کہ عقل کو چھوڑ دو جناب آدم نے کیا کہا کہا کہ عقل کو چھوڑ دو تو جبرائیل نے اب اصول کافی کی روایت ہے میں عرض کر رہا ہوں جبرائیل نے عقل کو آدم کے پاس چھوڑا اور حیاء اور دین سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو تو امام فرماتے ہیں کہ دین اور حیاء نے کہا کہ اب ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے ہم وہی رہیں گے جہاں عقل رہے گی کیونکہ قبلات کو چارس کر گیا ایک سالوات بڑے وال محمد والے محمد ہم وہی رہیں گے کہ جہاں عقل رہے گی تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جہاں عقل ہوگی وہی دین ہوگا اور جہاں عقل ہوگی وہی حیاء ہوگی حیاء اور عقل وہی رہیں گے جہاں حیاء اور دین وہی رہیں گے کہ جہاں عقل ہوگی اور جہاں عقل نہ ہوگی وہاں دین بھی نہیں ہوگا وہاں حیاء بھی نہیں ہوگی اب اگر کسی کو یہ زوم ہو جائے کہ ہم ذرا بڑی سوسائٹی سے تعلق رکھے ہیں دین کا ہم سے کیا تعلق ہے دین کا ہم سے کیا تعلق ہے ہمیں مسجد سے کیا تعلق ہمیں نماز سے کیا تعلق ہمیں ڈالی سے کیا تعلق ہمیں دینیا سے کیا تعلق وہیں کہا صاحب یہ بہت بڑے گھر کے آدمی ہیں بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کے پاس دین نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ عقل نہیں ہے دین نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے تو جہاں عقل ہوگی وہیں دین ہوگا جہاں دین ہوگا وہیں عقل ہوگی اور حیاء کا مسئلہ بھی وہی ہے اب انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے حیاء کے مسئلہ عرض کروں گا اور آپ کی خاموشی ٹوٹے گی ضرور کہ جہاں عقل ہوگی وہیں حیاء ہوگی جہاں عقل ہوگی وہیں حیاء ہوگی اور جہاں عقل نہ ہوگی وہاں حیاء نہیں ہوگی یہ خواتین مجلس سننے کے لئے آتی ہیں نہ معلوم کتنے لوگوں نے کیا کیا ہم سے کہا ہے کہ یہ پر دیجے وہ پر دیجے وہ پر دیجے میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں آپ کے لئے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں عقل ہوگی وہاں حیاء ہوگی ایک صلاوات پر حبار بحمد و آل اے وہمد یہ بات سمجھ لیے ایک صلاوات اور پر حبار بحمد و آل اے وہمد دیکھئے یہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہے یہاں کوئی جبر نہیں ہے یہاں کوئی سختی نہیں ہے یہاں کوئی سختی نہیں ہے ظاہر سی بات ہے کہ مرد بھی مجلس میں آئیں خواتین بھی مجلس میں آئیں اس لیے کہ یہ امام حسین یہ اہلِ بیتِ اتھار کا ذکر ہے یہ اہلِ بیتِ اتھار کا ذکر ہے اور میں یوں ہی نہیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں آپ حدیثِ قصہ پڑھئے خدا بندِ عالم نے کیا کہا اے لمو یا ملائکتی ویا سکانہ سمواتی وعزتی و جلالی جب اللہ نے اہلِ بیت کے فضائل بیان کیے تو صرف ملائکہ کو مخاطب نہیں کیا بلکہ کہا سکانہ سمواتی اے میرے آسمانوں پر رہنے والوں سمجھ رہے ہیں آسمانوں پر رہنے والوں تو بھئیہ جب ملائکہ کہ دیا تو یہ کہنے کی ضربت کیا ہے کہ آسمانوں پر رہنے والوں یہ اللہ نے اس لیے کہا کہ جنت میں خالی فرشتے نہیں ہیں بلکہ ہورے بھی موجود ہیں سمجھ رہے ہیں آپ ہورے بھی موجود ہیں تو اللہ بتانا جو ہتا ہے فرشتے بھی فضائلِ عالم محمد سنیں ہورے بھی فضائلِ عالم محمد سنیں تو بھئی جنت پہ جانے والے بھی اہلِ باہد کے بتائے چلیں جنت پہ جانے والی ہے بھی مطلب ایک صلوات اور پڑھنے والا مطلب بتائے لے اہلِ باہد کسی کو مجلس پہ آنے سے روکا نہیں جا سکتا لیکن میں یہ ضرور کروں گا کہ چونکہ عقل کا تقاعدہ ہے حیاء آپ مجلس پہ آئیں بے شک آئیں میں اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں میں اپنی بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجلس میں آئیں کسی دوسرے کو ذہمت نہ ہو آپ خود ہی اپنے حدود معین کر لیں ایک صلوات پڑھیں بر بحمد و آلِ بحمد کسی دوسرے کو ذہمت نہ ہو سمجھ رہے ہیں آپ ایک صلوات پڑھیں بر بحمد و آلِ بحمد آپ خود ہی اپنے حدود معین کر لیں خود ہی اپنے حدود معین کر لیں کسی دوسرے کو ذہمت دینے کی کوئی ضرورت نہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں عقل ہوگی وہیں حیاء ہوگی جہاں عقل ہوگی وہیں دین ہوگا اسے کہتے ہیں عزیدوں عقل اب عقل کسے کہتے ہیں بہت توجہ آفدرات کی عقل حقیقت میں کہتے کسے ہیں دیکھیں قبلہ مامو رشید کا دربار مامو رشید کا دربار اور مامو رشید کے دربار میں ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام امام علی جبن موسا رضا علیہ السلام تشریف فرما دیکھیں قبلہ پڑھ کے پڑھ رہا ہوں ایسے ہی نہیں پڑھ رہا ہوں ہمارے آٹھویں امام تشریف فرما ہے مامو رشید کا کام یہ تھا کہ وہ علماء کو بلاتا تھا اور ان کے درمیان کوئی ٹاپک اچھال دیتا تھا اور علماء اس ٹاپک کے اوپر بحث کرتے تھے گفتگو کرتے تھے مناظرہ کرتے تھے وہ لطف اندوذ ہوتا تھا علماء جمع سے مامو رشید نے علماء سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آج عقل پہ گفتگو ہو عقل کسے کہتے ہیں لوگوں نے بیان کینا شروع کیا عقل اسے کہتے ہیں عقل اسے کہتے ہیں کسی نے کہا عقل اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے رسخ حاصل کیا جائے کسی نے کہا عقل اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے اختدار حاصل کیا جائے کسی نے کہا عقل اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے شہرت حاصل کی جائے کسی نے کہا عقل اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے علم حاصل کیا جائے اب لوگ بیان کرتے رہے مامو رشید سنتا رہا آخر میں ایک پورا عالم اٹھا اٹھنے کے بعد اس نے کہا سن عقل اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا کی جائے بھائی سنیے کہا ایسے نہ سنیے جیسے آپ سن رہے ہیں عقل مندوں کا مجمع ہے کہ جس کے ذریعے سے نیکی اور بدی میں تمیز پیدا کی جائے اسے کہتے ہیں عقل ایسی تاریف اس نے عقل کی بیان کر دی کہ سب واہ واہ کرنے لگے سارے علماء نے اپنی اپنی عقل کی تاریفیں واپس لے لی اور یہ کہا کہ جو تاریف انہوں نے بیان کی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے بے شک عقل اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے نیکی اور بدی میں اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا کی جائے اب اجماع ہو گیا علماء آپ نے جملے کو بغور ہی نہیں کیا بھائی ایک سالوات پر ہے بھر محمد واہ اجماع ہو گیا علماء کا عقل کسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا کی جائے ہو گیا نا اجماع کہ ہو گیا اب مامو رشید امام رضا کی طرف مڑا آٹھ میں امام کی طرف مڑا اور اس کے بعد کہا آپ کا کیا خیال ہے اے مامو رشید جب علماء کا اجماع ہو گیا جب علماء کا اجماع ہو گیا تو اب یہ امام رضا سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ کا خیال کیا ہے بھئی جو علماء کا اجماع ہے اس کے اوپر عمل کر یہ ان سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے ہو سکتا ہے مامو رشید جواب دے کہ تمہیں پتا نہیں ساری تاریخ تمہارے سامنے آئے خلیبہ اول کی خلافت پر اجماع ہو گیا تھا کیا سب رہا ہے اس کے باوجود لوگ علی کے درواتے پر پہنچے کہ علی سے بیعت لے لیں یہ بیعت لینا یہ بتا رہا تھا کہ سب کا اجماع ایک طرف ہے علی کی حمایت ہے علی کی حمایت ایک طرف ہے لہذا علی کے در پر پہنچے یہاں مامو رشید بھی بتا رہا ہے کہ ان سارے علماء کا اجماع ایک طرف اور امام کا قول ایک طرف اسی لئے ہمارے یہاں اجماع علماء اسی وقت مستند ہوتا ہے جب اس کو معصوم کی حمایت حاصل جب اس کو معصوم کی حمایت حاصل اصل چیز جو ہے وہ معصوم کی حمایت ورنہ ہزار آدمی ایک بات پر راضی ہو جائیں لیکن اگر معصوم کے خلاف ہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ایک صلابات پڑھا ہے محمد و آل محمد کوئی حیثیت نہیں اس نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا آپ بتائیے جو انہوں نے تعریف بیان کی ہے امام نے کہا بھئی انہوں نے تو تعریف بیان کر دی یا خل کی اب مچ formal پوچھا ہے کہا نہیں فیصلہ تو ابھی کو کرنا ہے آپ بتائیے آپ بتائیے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا سنو انہوں نے تعریف یہ بیان کی ہے کہ جو اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا کرے اسے عقل کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ اگر ایک گدھے کے سامنے ایک طرف تازی گھانس رکھ دی جائے سناب نے یا نہیں سنا ایک طرف کازی گھانس رکھتی جائے ہاری گھانس رکھتی جائے ایک طرف خوش گھانس رکھتی جائے تو گدھا بھی ہاری گھانس کھاتا ہے سوکی ہوئی گھانس چھوڑ دیتا ہے تو بھئیہ اچھائی اور برائی میں تو گدھا بھی تمیز کر لیتا ہے اچھائی اور برائی میں تو ہم نے ہمیں پاک نہیں کر سکتا ہم نے ہمیں پاک نہیں کر سکتا حضور کا اطلاف نہیں کر سکتا تو بھئیہ اچھائی اور بھئیہ اچھائی کہ ہمیں سم سم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا سمجھ دار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے میں چاہ رہا تھوڑے لگ میٹر آپ کے حوالے کر دوں خدا کے لیے مجھے سہارہ دیتے رہیے گا آپ کی آئیٹ فائے امام نے کیا فرمایا کہ گدھے کے سامنے بھی دو طرح کی گھانس رکھ دی جائے خوشک اور ایک ہاری تو وہ گدھا جو ہے وہ ہاری گھانس گھائے گا خل گھانس کو چھوڑ دے گا تو کیا گدھے کے پاس بھی عقل ہے امام بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے سارے اجماع کی حیثیت گدھے سے زیادہ لے مہ 1987 مہ مہ موسیقی حلیم مولا حلیم مولا موسیقی ایک صلابات اور پردے بار محمد و آل بحمد موسیقی تو پوچھنے والا نے پوچھا مولا آپ فرمائیے پھر آپ بتائیے آپ بتائیے کہ پھر عقل کیا ہے عقل کسے کہتے ہیں امام نے کہا سنو عقل اسے نہیں کہتے جس کے ذریعے سے اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا کی جائے جس کے ذریعے سے نیکی اور بدی میں تمیز پیدا کی جائے بلکہ عقل اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ معلوم کیا جائے کہ دو اچھائیوں میں بلی اچھائی کونسی ہے بلی نیکی کونسی ہے کہا جدا یا خدا کے لیے بیدار ہوئی ہے اور چھوٹی نیکی کونسی ہے اور دو براہیوں میں بڑی برائی کونسی ہے اور چھوٹی برائی کونسی ہے اعلی绑 اسے کہتے ہیں سارا مجموع امام کو حیرت سے دیکھتا رہا جناب عبا سلت امام نے فوراً عبا سلت کا ہاتھ پکڑا کسی وجہ سے عرض کر رہا ہوں عبا سلت کا ہاتھ پکڑا امام کے چاہنے والے امام کے مخلص امام کی معرفت رکھنے والے امام کے شاگرد خاص امام نے ہاتھ پکڑا لے کے دربار سے باہر آئے باہر آگے بتایا کہ ابا سلط ابھی جو دربار میں میں نے عقل کی ڈیفنیشن بیان کی عقل کی تاریخ بیان کی اب دیکھتا ہوں کون عقل مند خاموش رہتا ہے جو میں نے بیان کیا وہ ان کے لیے تھا ان کے لیے تھا تمہارے لیے نہیں تھا تم ہمارے شیعہ ہو تمہارے لیے عقل کا مطلب یہ ہے کہ عقل غصے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے امام کی معرفت حادل گیرہ جس کے قتل جس کے قطلبbinary جس کے قتل موسیقی 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 یہ قرور کم ظرفوں میں پیدا ہوتا ہے آلی ظرفوں میں پیدا نہیں ہوتا ارے میں آپ ہی کے مطلب کی بات عرض کر رہا ہوں بات سمجھ رہے ہیں آپ کم ظرفوں میں یہ غرور پیدا ہوتا ہے آلی ظرفوں میں یہ غرور پیدا نہیں ہوتا ایک ہزار کتابیں پڑھیں ہو یا دو ہزار کتابیں پڑھیں ہو یا تین ہزار کتابیں پڑھیں ہو اما جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ اگر دنیا کے تمام درخت قلم بنا دیے جائیں موسیقی موسیقی ایک صلوات آر پر پر بحمد والے بحمد والے موسیقی موسیقی ہم آلِ محمد کے فضائل کی کوئی حد ہے کوئی حد ہے آلِ محمد کے فضائل کی تم تو مجھے داد اس لیے دیتے ہو کہ میں نے یہاں تک سمجھا داد اس کی دی جاتی ہے نا کہ انہوں نے یہاں تک سمجھا ورنہ فضائلِ آلِ محمد کی حد کونگا کہاں تک وہ فضائلِ آلِ محمد کی حد دیکھیں حضیدوں ظرف کی بات ہوتی ہے ظرف کی میں کچھ عرض کرنا ہوں جہاں ظرف کم ہوگا کم ظرف ہوگا کم ظرف ہوگا ماں کہے گا سو کتابیں دو سو کتابیں تین ازار کتابیں اتنی کتابیں بڑھیں کہیں نہیں ملتا لہذا پس یہی حقیقت ہے یہی حقیقت ہے لیکن واقعی جو عالم ہوتے ہیں وہ ساری محنت کر کے بھی فتوہ دیتے ہیں تو نیچے لکھتے ہیں واللہ عالم بسواق ایک صلوات پڑے بار محمد و آلے وحمد ایک صلوات پڑے بار محمد و آلے وحمد منی چلکتے ہیں واللہ عالم بسواق یہ حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے ایک صلوات پڑے بار محمد و آلے وحمد اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو سمجھنے کی کوشش کرو انکار کر کے کافر نہ ہو جاؤ سمجھنے کی کوشش کرو کہ کیا مسئلہ ہے نہ سمجھ میں آئے اپنے کسی استاذ سے پوچھو کسی پڑے لکھے سے پوچھو خود سمجھنے کی کوشش کرو کچھ نہ ہو تو مولا سے رجوع کرو ایک صلوات پڑے بار محمد و آلے وحمد تو سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت کیا ہے سمجھ رہاں فوراں سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت کیا ہے اب سنی آدینوں اہل بیت کے چاہنے والے اور آخر اہل بیت کے چاہنے والے اہل بیت سے محبت کرنے والے اور آخر کچھ باتیں ہیں پیغامات کی صورت میں ہی پہنچانا ضروری ہیں دیکھیں قبلہ کبھی کسی کی بیماری پتنس نہ کیجئے گا میں سب سے کہہ رہا ہوں مجھے معاف فرمائیے گا کوئی بچارہ بہت بولہا ہو گیا پکڑا کے اسے چلایا جا رہا ہے تو ایسی باتیں نہ کیجئے دیکھئے یہ جھیل رہے ہیں یہ رگڑ رہے ہیں گناہوں کی سزا مل رہی ہے خدا جانے آپ کا کیا علاہ پتہ ہے آپ کو کوئی جانتا ہے کون کسنے سال جیے گا کسی کو پتہ ہے کس کو کل موت آ جائے کس کو پتہ ہے اور کون سو سال کا ہو کے مرے کس کو پتہ ہے نہیں جانتا نا لہذا اس طرح کی باتیں نہ کیجئے عجیب زمانہ آ گیا اگر کسی کی بیماری طویل ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں ساتھ دیکھے جھیل رہے ہیں یہ سب سنتے ہیں نا جملیات ان سے بچیے تکبر نہ کیجئے غرور نہ کیجئے میری بات سمجھئے جو میں عرص کر رہا ہوں اور یوں ہی نہیں عرص کر رہا ہوں اور اگر کسی کو اچانک موت آ گئی میں کہا دیکھئے ان کو توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا ایسا لگتے ہیں کہ خود ایسا کردار ہے کہ شید توبہ کی ضرورتی نہیں ایک صلاوات پڑھا ہے بھر محمد و آل محمد ان کو توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا مر گئے نہیں ہے یہ میں اپنی طرف سے کہوں تو آپ کو اختیار ہے کہ جو چاہے مجھے کہیں لیکن معصوم نے ارشاد فرمائے آپ کے ساتھوے امام امام موس ابن جعفر دیکھیں کچھ باتیں ہر مجلس پر پیغام کی شورت میں پہنچانا نحاز ضروری ہیں لہذا عرض کر رہا ہوں مزاق نہ اوڑا یہ کسی میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں مجلس پر آنے کا بہت زیادہ آج رہے آگے بیٹھنے کا بھی بہت زیادہ آج رہے اور صرف یہی نہیں ہر مجلس پر کوشش کیا کیجئے کہ آگے آگے بیٹھئے ہر مجلس پر کوشش کیجئے کہ آگے بیٹھئے سمجھ رہا آپ خاموش نہ بیٹھئے صلاوات پڑھئے داد دیجئے نعرہ لگائیے مجلس پر گریہ کیجئے لیکن اگر گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں سمجھ رہا اب وہ مجلس پر آنا چاہتے ہیں تو انہیں چھوڑ کے نہ آئیے چھوڑ کے نہ آئیے انہیں لے کے آئیے لے کے آئیے آپ مجلس سے آ رہے ہیں مجلس پر آ رہے ہیں بہت تیزی سے اپنے اپنے محلوں سے آ رہے ہیں بائک سے آ رہے ہیں اگر راستے میں کوئی مرد مومن مجلس پر جاتا ہوا دکھائی دے تو گاڑی روکھیے فرض اس کو بٹھائیے اپنے ساتھ ایک سالوات پڑھے بر محمد وعالب اس کو بٹھائیے سمجھ رہا اسے لے کے آئیے اور خاص طور سے گھر میں اگر کوئی بزرگ ہے آپ کے دادا ہوں آپ کے نانا ہوں آپ کے باپ ہوں آپ کی ماں ہوں اگر مجلس پر آنا چاہتے ہیں تو ان کو لے کے آئیے سہارہ دے کے سہارہ دے کے یہاں یہ نہ سوچئے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں تو زیادہ لطف اندوز ہو جاتے ہیں نہیں حسیزوں لطف وہاں ہو سکتا ہے لیکن جزا اسی میں ہے سلاوات پڑھے بار محمد وہاں جزا اسی میں جزا اسی میں اپنے والدین پر لے کے آئیں ساتھ میں مجلس پر تو کسی کا مزاق نہ اڑائیے کسی کا کوئی بھی مرد ہو کوئی بھی بیماری ہو اس کا مزاق اڑانے کی ضرورت نہیں ساتھ میں امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ کو کوئی بھی مرض لاحق ہو سکتا ہے آپ کے امام فرما رہے ہیں میسے سمجھے دی نہیں کہہ رہا کہ ہمارے شیعہ کو ہمارے چاہنے والے کو کوئی بھی مرض لاحق ہو سکتا ہے یہ سمجھ لیجئے آپ کے امام نے کہا ہے کوئی اور کیا کہہ رہا ہے مجھے نہیں مالکہ امام فرما رہا ہے کوئی بھی مرض ہمارے چاہنے والے کو لاحق ہو سکتا ہے کسی مرض میں مبتلا ہوگے ہمارا چاہنے والا مر سکتا ہے پیلیس Ley hole سکتا ہے ہر ٹٹائک ہو سکتا ہے کنٹی فیلیور ہو سکتی ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے چاہنے والے کو انسان ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی مرض میں مبتلا ہوگے وہ مر سکتا ہے اب امامی کا جملہ سنیے آپ کے حوالے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے ہمارے چاہنے والے کیا آٹھm کی بسارت اس کا ساتھ چھوڑ دے یہ ہو دیکھتا ہے کہ اس کی قوتِ گویائی اس کا ساتھ چھوڑ دے یہ ہو دیکھتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کی قوتِ سمات اس کا ہاتھ چھوڑ دے یہ ہو دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کی حرکت پہروں کی رفتار اس کا ساتھ چھوڑ دے امام نے فرمایا لیکن اگر ہمارا چاہنے والا ہے تو آخر وقت تک عقل اس کا ساتھ نہیں چھوڑ دی ہائے 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 نہیں نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا بھائی سلاوات اور پڑھئے پر حفاغ hospitality دیکھیں قبلہ یہ اتنی دیر کی محنت اسی لیے ہے لوگوں نے دعا تو دی لیکن شاید کچھ سوالیاں نشانات سب کے ذہنوں میں پیدا ہو گئے اور میں سمجھ رہے ہوں آپ کیا سوچ رہے ہیں ہر ایک کے ذہن میں کوئی نہ کوئی سال آگئی آگئی نا آئی یا نہیں آئی بھائی بھولیے ہاں یا نہیں کوئی نہ کوئی مثال ذہن میں آئی فلان شاؤز بھی تو تھا ماتم بھی کرتا تھا مجلد بھی کرتا تھا لیکن آخر وقت میں کیا ہو گیا تھا دماغی توازن بھی کر گیا تھا کپلے ٹھیک سے نہیں پہنتا تھا کھانا نہیں کھا پاتا تھا چیختا ہوا محلے کی گلیوں میں دورتا پھرتا تھا باندھ کے رکھا جاتا تھا اقل نے ساتھ چھوڑا یا نہیں چھوڑا میں کہوں گا نہیں چھوڑا ہم نے بھی دیکھیں بہت سے آئی سے کچھ عرض کر رہا ہوں نہیں چھوڑا اقل نے ساتھ اگر اہلِ باید کے چانے والا ہے یہ ساری باتیں ہو دیکھتی ہیں جو ابھی میں نے آپ کے عزاب نے بیان کی لیکن اقل اس کا ساتھ نہیں جھوڑے گی آپ کہیں گے کیوں امام نے اقل کی ڈیفنیشن ہی یہی بتائی ہے کہ معرفت امام کا نام اقل ہے سن رہا ہے یہ مدبہ یا نہیں سن رہا ہے معرفت امام کا نام اقل ہے اما ہماری قوم کا کوئی شخص کوئی شخص کیسا ہی کیوں نہ ہو جائے دنیا اسے پاگل کہے دیوانہ کہے لیکن اقل اس کا ساتھ نہیں جھوڑتی اس لیے کہ یہ تجربہ ہے جو میں آپ کی خدمت پر عرض کرنا ہوں اقل معرفت امام کا نام ہے لوگ اسے کتنا ہی پاگل جو نہ کہیں لیکن اگر ہماری قوم تعلق رکھتا ہے تو آخر وقت تک یہ ضرور جانتا ہے کہ سلوات کے لائے کون آئے لانت کے لائے سوات کے لائے 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 ل موسیقی ایک صلاوات پر محمد و آل محمد باس قبلہ میں نے باق کو تمام کیا اور میں عرض کروں گا کہ یہ اہلِ باید تو وہ ہیں کہ انسان تو انسان اگر کوئی جانور بھی ان کے ساتھ آ جائے تو اللہ اسے بھی عقل عطا کر دیتا ہے اللہ کے رسول مکہ سے حجرت کر کے مدینہ پہنچے سارے مدینہ والے جمع آپ کہاں قیام کریں گے کہاں قیام کریں گے کہیں پہنچ رہے ہیں آپ یا نہیں کمری یا اوٹنی جس کے گھر کے سامنے جا کے رک جائے وہیں قیام کروں گا چھوڑ دی اوٹنی نمالک کتنے گھروں کو دیکھتی ہوئی اوٹنی آگے پڑھی ابو ایوب انساری کے گھر کے سامنے آگے رکھی اوٹنی تھی انسان نہیں ناکہ تھا آدمی نہیں لیکن رکھی کہاں کہ ابو ایوب انساری کے گھر کے سامنے پیغمبر نے انہی کے گھر میں قیام کیا بس باب فضائل میں آخری جملہ ارے بھئی اتنی بات تو ہوٹنی بھی جانتی ہے کہ سب صحابہ برابر نہیں سب برابر نہیں کہاں رکھی ابو ایوب انساری کے گھر کے سامنے آگے رکھی کہیں اور نہیں رکھی پیغمبر نے انہی کے گھر میں قیام کیا جیسا نانا ویسا نوازا چلتے چلتے حسین کا گھوڑا رکھا رہوار تبدیل کیے کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا میرے مولا سے زیادہ کون جانتا تھا بتانا تھا جانور بھی ہمارے ساتھ آ جائے تو اپنی منزل کو پہچانتا ہے بھئی آپ باس یہاں رہنے والوں کو بلالاؤ اسے کیا کہتے ہیں الگ الگ نام سامنے آئے آخر میں کسی نے کہا آقا اسے کربلا بھی کہتے ہیں فرمایا کربو بلالا بنی حسد آئے ہم تم سے یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں ہاتھ جوڑی آقا ہم غلام ہیں آپ آقا ہیں زمین آپ ہی کیے آقا بسم اللہ لیکن مرے مولا ہم آپ کے غلام ہیں آپ امام ہیں ہم آپ کو کوئی رائے تو نہیں دے سکتے لیکن ایک گزاری ضرور کر سکتے ہیں آقا یہاں قیام نکھیں کیوں ہمیں مہمان نہیں رکھنا چاہتے نہیں آقا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب بھی اللہ کا کوئی نیک بندہ اسمین دے آیا کبھی خوش نہیں رہا نہیں بنی آسد یہ ہی ہماری منزل ہے ہم یہاں قیام کریں یہ زمین ہمارے ہاتھ وراؤت کر دو ساٹھ ہزار درحمدے کے حسین نے زمین خریدی بنی آسد دیکھ رہے ہیں کئی گناہ زیادہ قیمت دے کے خریدی پھر فرمایا بنی آسد ہم یہ زمین تمہیں کو حبا کر رہے ہیں لیکن کچھ شرطیں ہیں آقا کیا شرط کہ دوکہ پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہم یہاں قتل کر دیے جائیں تو یہ لوگ اپنے کچھ تہائیں ہیں جس کو دفن کر دیں گے ہمارا لاشہ بے گونے کفن پڑا ہوا ہوگا تم اپنے گھروں سے کھیلتے ہوئے تم اپنے گھروں سے نکل آنا ہمارا بیٹا بائجاز آئے گا ہمارے دفن و کفن میں اس کی مدد کرنا اور دیکھو اگر کوئی ہماری قبر کا نشان پوچھتا ہوا آ جائے تو اسے ہماری قبر تک پہنچا دینا اور اسے تین دن اپنے گھر میں مہمان رکھنا وہ بھوکا نہ رہے وہ پیاسا نہ رہے اے آقا یہ تین دن کی مہمانی کا حکم کیوں کہ اس لیے کہ ہماری سیرودہ تشنگی آدھ رہے جزاکم اللہ خیر الجزا روئی عزیزوں آج دوسری محرم آج ہی کے دن زہرہ غلال کربلا کی سرزمین پہ آ گیا جاؤ بنی اصد جاؤ اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج دو عورتیں آئیں عورتیں آئیں برقے میں نہاں خواتین آقا حسین نے دیکھا فرمایا اللہ تمہارے پردوں کو برقرار رکھے مولا بنی اصد کی خواتین کو دعا دے رہے ہیں بس اتنی کابیہ رونے کے لیے دیکھو اگر تمہارے گھر کے مرد ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئیں اگر تمہارے گھر کے مرد ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئیں تو تمہیں نے غیرت دلا کے بھیج دینا کہ فرزند رسول کا جنادہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے تم گھر میں بیٹھے ہوئے ہو کہ جاؤ اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج دو اپنے گھر کے بچوں کو بھیج دو اب عزیزوں چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے سامنے آئے بچوں کو دیکھا بچوں دیکھو جب یہاں جنگ ہو رہی ہو تو گھر سے باہر نہ نکلنا ایسا نہ ہو کہ کسی کے تیر لگ جائے ایسا نہ ہو کہ کسی کے نیزہ لگ جائے ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی مارا جائے مولا یہ بنی اصد کے بچے ہیں انہیں تیر نہ لگ جائے انہیں نیزہ نہ لگ جائے یہ قدل نہ ہو جائیں ان کی زندگیاں ان کے ماباپ کے لیے ضروری ہیں لیکن مولا یہی زمین آپ کا علی اکبر یہی زمین آپ کا ششمہہ علی ازغر یہی زمین آپ کا تیرہ برس کا قاسم یہی زمین زینب کے بچے انہوں محمد رو لیجے عزیدوں بی بی زہرہ رومانے سفید دیکھے آگئیں خوش آحال ہو تمہارا تم اس پر رو رہے ہو جس پر رونے والوں کو کربلا میں رونے نہ دیا گیا بنی عصد کے بچے سامنے ہیں آقا حسین بچوں اگر تمہارے ماباب ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئیں تو تم گھر سے کھیل دے ہوئے باہر آ جانا ایک ایک مٹھی خانک اٹھا کر ہمارے جناتوں پہ ڈال دینا روتے ہوئے مانتم کرتے ہوئے بچے واپس ہوئے عزیدوں میں مسائب میں آج کبھی نہیں کروں گا آج دوسری محرم ہے حالانکہ رات کو بھی کئی مجلسیں پہنچنا ہے اس میں بھی آپ کے سامنے ارز کرنا ہے عزیدوں جب کربلا میں آقا حسین آئے تو تین باتوں تھے بہت زیادہ خیال تھے ایک اس بات کا خیال تھا کہ لاشے دفن ہو جائیں دوسرا خیال اس بات کا تھا کہ بیبیوں کے پردے کا خیال رہے لہذا خیمیں ایسے نصف کرائے تھے کہ سب کے بیچ میں زینب کا خیمہ اس کے چاروں طرف دیگر بیبیوں کے خیمیں اس کے بعد بنی حاشم کے خیمیں سب سے آخر میں انسار کے خیمیں اس طرح سے خیمیں لگوا ہے بیبیوں کا پردہ برقرار رہے تیسرا خیال کس بات کا تھا بچے پیاسے نہ رہے لہذا کہا بھئی آپ بات خیمیں دریہ کے کنارے نصف کراؤں لیکن افسوس کہ حسین کی کوئی تمنا پوری نہ ہو اگر چاہتے تھے کہ لاشے دفن ہو جائیں تو تین دن لاشے بے گوروں کا فن پڑے رہے اگر چاہتے تھے کہ بیبیوں کا پردہ برقرار رہے تو زینب کے سرزر عداد جینی گئی عزیزوں میں نے فضائل میسیل یہ کمی کر دی کہ آج میں مسائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا آج دو مہورم ہے میں آپ کے سامنے کچھ اور مسائب بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن کیونکہ یہ آئیوان ہے باب المراد ہے یہ امام باڑا یہ امام باڑا جناب عباس سے منصور لہذا ہم ہر سال دو مہورم کو یہ مسائب ضرور پڑھتا ہوں عزیزوں خیم دریا کے کنار نزب جو حضرات زیارت کر کے آئے ہیں کربلا مولا انہوں نے کربلا میں خیمہ گاہ کی زیارت بھی کی ہوگی جس کو عربی میں مخیم کہتے ہیں فارسی میں خیمہ گاہ کہتے ہیں خداوندی عالم ہمارے شہر کے بزرگوں کو سلامت رکھے ہر چیز کی شبی یہاں موجود چالکٹورے کی کربلا میں بھی خیمہ گاہ کی شبی بنی ہوئی ہے لیکن اس وقت خیمہ گاہ کی جو موجودہ صورتحال ہے یہ دیانت و دولہ کی کربلا میں جو خیمہ گاہ کی شبی بنی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ مشابہ ہے زیادہ مشابہ ہے یہاں بھی جاگے آپ دیکھ سکتے ہیں خیمہ گاہ میں سب سے پہلے جو خیمے کی شبی بنی ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے وہ کس کا خیمہ ہے وہ علی اکبر کا خیمہ نہیں ہے وہ آن و محمد کے خیمے نہیں ہیں وہ قاسم کا خیمہ نہیں وہ جنابِ عباس کا خیمہ اصل کربلا میں بھی یہی حالہ سب سے پہلے ہمارے آقا عباس کا خیمہ حضرت عباس اپنے خیمے کے سامنے کرسی پہ بیٹے ہوئے ہیں اٹھارہ برس کی علی اکبر میدان کے حالات جاننے کے لیے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوگے میدان پر نگاہ کر رہے ہیں آتے ہوئے لشکروں کو دیکھ رہے ہیں بڑھتے ہوئے سپاہیوں کو دیکھ رہے ہیں اداپہ ہوتی ہوئی فوج کو دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی اکبر کو احساس ہوا کہ ایک لشکر ہماری طرف بڑھ لائے شہزادت تیار ہوا یہ حملہ کرنے کے لیے تو نہیں آ رہا ہے لیکن علی اکبر جانتے ہیں کہ یہ جو رسالہ آ رہا ہے اس کے لیے ہم اکیلے کافی ہیں لہذا کسی کو مدد کے لیے نہیں ملایا کھڑے ہوئے ہیں تنہ کھڑے ہوئے ہیں تلوار بھی نہیں کھڑے نہیں کھڑے ہوئے ہیں وہ رسالہ قریب آیا سردار رسالہ آگے بڑھا اب علی اکبر سمجھ گئے یہ کچھ کہنے آ رہا ہے ابھی جنگ کرنے نہیں آ رہا ہے کہ کیا بات ہے کہ ہم یہ کہنے کے لیے آیا ہے کہ حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دیے جائیں کہ کیوں کہ اس لیے کہ امیر کا حکم آئے کہ یہاں پر یزید کے خیمے لگیں گے رحمت اللہ العالمین کی شبیت ہے علی اکبر لیکن چہرے پر جرال کے آثار نمودار ہوئے ہاتھ تلوار کے قبضے کو پہ پہنچا آپ میری طرف دے کے ہاتھ تلوار کے قبضے کو پہنچا دور بھیٹے ہوئے جناب عباس یہ مندر دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے کہ تلوار پوری طرح سے نیام سے باہر آئے علی اکبر کے سینے باب عباس کا ہاتھ آیا میرے لال جب تک میں زندہ ہوں تلوار چلانے کی ضرورت نہیں چچا کے احترام میں روئیے حضیدو روئیے شرما کے نا روئیے حسین کے مادہ میں چچا کے احترام میں علی اکبر دو کا جب پیچھے ہٹے آگے بڑے جناب عباس ہماری زبان نہیں جھکتی کیسے کیسے آقا عباس آقا عباس آقا عباس آقا عباس جملہ سنیا آپ سرپیٹ کر روئیں گے آگے پڑھ کے فرمایا سردار لشکر سے تجھے بات کرنے کا صلیقہ نہیں ارے غلام کے ہوتے ہوئے آقا دادے سے بہت گیا بتائے کہ کیا کہنا چاہتا ہے بتا کے تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ عباس ہم نے کہنے آئے ہیں کہ حسین کے خیمہ دریا کے کنالے تو اٹھا دیے جائے کہ تمہاری امدار کہ تم کہو کہ حسین کے خیمہ دریا کے کنالے تو اٹھا دیے جائے ذرا آواز بلند ہوئی بلند ہوئی آواز یاد ہے کچھ آپ کو ولید کے دربار میں حسین کی آواز بلند ہوئی عباس و علی اکبر دربار میں داخل ہو گئے یہاں عباس کی آواز بلند ہوئی حسین خیمہ دبہار آگئے عباس کے بپھرے ہوئے تیور دیکھیں حسین آقا عباس کے پاس نہیں آئے واپس خیمہ کے اندر گئے بہن کو بلائے اب بہن زینب تم ہجتے تو خدا کی بیٹی ہو اللہ کی دو ہجتوں کی بہن ہو اے بہن زینب مغرب میں ڈوبے ہوئے آفتاب کو واپس بلانا بابا کے کام تھا لیکن میرے شیر کو میدان سے واپس بلانا تمہارا کام ہے بھئیہ عسین ہوا گیا واقعہ بیان گیا ہے بہن میرا بھئیہ کا ہاتھ کلوار کے قفزے پر چلا گیا ہے اب عباس کو واپس بلانا تمہارا کام ہے کہ بھئیہ اتنی سی بات کہاں جنابے فضا کو بلایا فضا جاؤ جا کے میرے بھائی عباس سے کہہ دو کہ تمہیں تمہاری بہن زینب بلا رہی ہیں فضا آئیں آگے کہا آقا عزادی عباس آپ کو شہزادی نے یاد فرمایا ہے تلوار باہر نکالی ہے خود کھینچا دوکر کوئی ایک قدم آگے نہ بڑھا ہے عباس دورتے ہوئے خیمے کے اندر آئے شہزادی زینب کڑی ہوئی ہیں حضرت عباس کو دیکھا بیٹھ جاؤ بھئیہ عباس بیٹھ جاؤ بھئی عباس بیٹھ جاؤ آپ سنیں گے کیا کہا شہزادی امہ کی تعلیم ہی یہ نہیں ہے کہ آپ کھڑی رہے ہیں ہم بیٹھ جائے بھئیہ امہ نے کیا سکھایا ہے کہ یہ سکھایا ہے کہ ہمیشہ حسین اور زینب کی اطاعت کرتے رہنا کہ بھئیہ اگر اطاعت کا حکم دیا ہے تو پھر میرا حکم ہے بیٹھ جاؤ بیٹھے حضرت عباس آپ کو معلوم ہے کیسے بیٹھے جیسے آپ تشہود کے عالم میں بیٹھتے ہیں دو دانوں ہوگا ایسے عباس شہزادی زینب کے سامنے بیٹھے چاہنے والی بہن محبت کرنے والی بہن نہیں نہیں شہز ابھی آپ کو حساس نہیں ہوا بے شک جناب زینب کے بھائی جو حضرت عباس لیکن کیا آپ جانتے ہیں گود میں بالا تھا گود ہے تقریباً اکیز بائیس سال چھوٹے تھے حضرت عباس جناب زینب سے زینب نے گود میں پالا تھا گود کا پلا ہوا بھائی مثل اولاد کے عباس سامنے بیٹھے زینب آگے بڑھیں عباس کی ظلفوں میں اپنی انگلیوں کو پیرویا بڑی محبت سے کہا بھائیہ بھائیہ میں نے بھائیہ میں نے سنا تمہیں جلال آ گیا اے شہزادی آپ بھی بتائیں یہ عشقیہ کہتے ہیں خیمے یہاں تر ہٹا لیے نہ ہیں بہت نرم لہجے میں بہت ہی آسانی تر شہزادی نے بھائیہ بات خیمے ہٹانے میں کیا ہر جہے ارے خیمے تو دریا کے کنارے اس لیے لگے تھے کہ پانی کی پریشانی نہ ہو لیکن جب تم زندہ ہو تو کیا پروہ کہ خیمے دریا کے کنارے لگے یا دریا سے دور لگ جائیں اب آپ سمجھ سکتے کہ کیسے ضبط کیا ہوگا ایک مرتبہ سر اٹھایا جناب زینب کی طرف دیکھا اے شہزادی چوہ آپ کہیں گی بھائی ہوگا میں سمجھ گیا میرے آقا کی مرضی کیا ہے لیکن اے شہزادی اگر خیمے ہٹ گئے تو یہ لوگ میرے آقا کو مظلوم سمجھ لیں گے ٹھیک ہے بھائیہ تلوار چلانا چاہتے ہو تو تلوار چلاؤ لیکن میں بھی اپنے سر کے بال کھولتی ہوں نانا کے دین کے تحفت گلیت دعا کرتی ہوں بسانی تو تلوار چاہتے ہیں آپ کے آگا تلوار کو توڑ کے جائنب کے خطوں میں ڈالا اے بی بی بالوں کو پریشان نہ کی دے اے آقا پا جن بہن کا اتنا خیار اسی کے سر سے چادر چینی دا رہی ہے اسی کے ہاتھوں میں رسیاں باندی دا رہی ہے اسی دین آپ کو کربلا سے کوبے کوبے سے شام